اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نورین میمن پیش خدمت ہے آج ہی اہم ترین خبریں سعودی عرب میں بارشوں کو شدید تباہی سعودی عرب میں موصلہ دھار ہونے والی بارشوں نے زہلابی کیفیت اختیار کر لی جس کے نتیجے میں دو افراد جا بہا ہو گئے جبکہ پروازوں کو موصل اور سکول بند کر دیے گئے ہیں عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق سعودی عرب کے مغربی علاقے میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی موصلہ دھار بارشوں کا سرسلہ اب بھی کہیں کہیں جاری ہے بارشوں کے باعث نشیبے علاقے تالات کا منظر پیش کرنے لگے بارش کا پانی سعلابی ریلی کی طرح درجنوں کاروں کو اپنے ہمرا بہا کر لے گیا سڑکوں پر پانی کے تیز بہاں کے باعث جدہ سے مکہ جانیواری شہرہ کو بند کر دیا گیا جبکہ ائرپورٹ پر پانی بھر جانے کے باعث فلائٹس موطن کر دی گئے ہیں بارشوں سے معاملات زندگی بھی تباہ ہو گئے اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا اب تک حاصل ہونی والی معلومات کے تحر دو افراج آباہ اور نتازت زخمی ہو گئے جرچنوں گارڈیاں اور چند گھروں کو نقصان پہنچا ہے پورے مکہ مکرمہ میں ٹاس فورسز اور آلات تائنات کر دیا گئے ہیں تقریباً دو گیلن کے گنجائش والے پانی کے باون ٹینک سڑکوں پر پانی جمع کو ہٹانے کے لیے مصروف عمل ہیں سعودی عرب نے مسجد نوی کے سہن میں کی بچی کے پیدائش سعودی اہلال احمد احمر اتھارٹی کے شاخ کے ڈائریکٹر جنرل احمد احرزہ رانی کے مطابق مسجد نوی کے سہن میں بچی کے پیدائش ہوئے ہیں سعودی میڈیا کے مطابق الحرم کی ایمبرانس سینٹر میں تائنات سعودی ریڈ گریزنٹ اتھارٹی کی ٹیم ایمجنٹ نے ابتلا پر مذکورہ مقام پر پہنچی جہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ ایک حاملہ خاتون کی حالت نازک ہے اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو چکا ہے جس کے باعث ٹیم نے خاتون کو طبعی امداد فراہم کی اور خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا بعد ازان چیکپ کے بعد نو مولود خاتون کو باب جبریل ہیل سینٹر منتقل کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق ٹیم میں موجود ایک ہیل پریکٹیشنز کے تابون سے بچے کی پیدائش کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں حادث نیوز